اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افڈیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیبرٹ ویڈیو کی طرف بائیو گرافی فریم کے ناظرین خوش آمدید ناظرین اکرام آج کی میری بائیو گرافی حضرت ابو حاظم مکی رحمت اللہ تعالیٰ کے حالات و مناقب کے متعلق ہوگی ناظرین اکرام آپ مخلص اہل تقوی میں سے تھے مشاہد کے مقتداء اور فقر و گناہ کے حامل تھے مجاہدات و مشاہدات میں اپنی نظیر آپ ہی تھے اور آپ کا کلام لوگ کے قلوب پر اثر انداز ہوتا تھا توالت عمر کی وجہ سے بہت سے مشاہد کی اقتداء فرمائی انہی میں عثمان مکی بھی آپ کے مداہوں میں سے تھے آپ رحمت اللہ تعالیٰ کو بہت سے صحابہ اکرام کے علاوہ حضرت انس بن مالک اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شرف نیاز حاصل ہوا ہے حشاب بن عبد الملک نے آپ سے یہ سوال کیا کہ وہ کون سا عمل ہے جس کے ذریعے نجات حاصل ہو سکے فرمایا کہ حلال جگہ سے جو دام حاصل ہو اس کو حلال جگہ پر ہی خرچ کرو اس نے کہا کہ اتنا دشوار کام کون کر سکتا ہے فرمایا کہ جس کو جنت کی خواہش اور جہنم کا خوف رکھتے ہوئے رضاِ خداوندی کی طلب ہوگی آپ فرمایا کرتے کہ دنیا سے اجتناب کرو کیونکہ میں نے سونا ہے کہ جو عبادت گزار دنیا کو محبوب تصور کرتا ہے اس کو روز محشر کھڑا کر کے ملائقہ یہ منادی کریں گے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی ناپسند دیدہ شیع کو پسند کیا فرمایا کہ دنیا میں ایسی کوئی شیع نہیں جس کا انجام غم و اندونہ ہو کیونکہ دنیا میں ایسی کوئی چیز پیدا نہیں کی گئی جس کا انجام حضن و ملال نہ ہو اور دنیا کی حقیر سے حقیر شیع بھی انسان کو اپنی جانب اس درجہ مائل کر لیتی ہے کہ جنت کی بڑی چیز بھی توجہ کا باعث نہیں بنتی فرمایا کہ تمام چیزوں کا دارم دا صرف دو چیزوں پر منحصر ہے ایک تو وہ جو میرے لیے ہے اور دوسری وہ جو میرے لیے نہیں ہے خواہ میں اس شیع سے کتنا ہی دور نہ باغوں پھر بھی وہ مجھ تک پہنچے گی اور جو دوسروں کے لیے ہے خواہ میں اس کے حصول میں کتنی ہی صحیح کیوں نہ کر لوں وہ مجھے ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی فرمایا اگر میں دعا کرنے سے محروم ہو جاؤں تو اس کی عدم قبولیت سے مجھ پر شدید مشکلات آ پڑیں فرمایا کہ اے لوگو تم ایسے دور کی پیداوار ہو جو فیل کو چھوڑ کر کول پر راضی ہو جاتے ہیں اور عمل کو ترک کر کے علم پر مسرور ہونے کا دور ہے اس لیے تم بترین لوگوں میں اور بہترین دور میں ہو ایک شخص نے جب حال دریافت کیا تو فرمایا کہ میرا حال اللہ تعالی کی خوشنودی حاصل کرنا اور مخلوق سے بے نیاز رہنا اور جو خدا تعالی سے راضی ہوتا ہے وہ مخلوق سے بے نیاز رہتا ہے آپ کی بے نیازی کا یہ عالم تھا کہ ایک دن قصاب کی دکان کی جانب سے جس کے پاس بہت امدہ گوشتہ گزر ہوا آپ کی نگاہ گوشت کی طرف اٹھ گئی تو قصاب نے عرض کیا کہ بہت نفیز گوشت ہے خرید لیجئے فرمایا کہ میرے پاس رقم نہیں ہے اس نے عرض کیا کہ کرز لے جائیے فرمایا کہ پہلے میں اپنے نفس کو کرز کی محلت پر تو راضی کرلوں اس نے کہا کہ بس اس غم میں آپ سوک گئے اور ہڈیاں نکل آئیں فرمایا کہ اس کے باوجود میں قبر کے کیلوں کے لیے کافی نہیں ایک بزرگ حج کا قصد کر کے بغداد میں ابو حازم سے ملاقات کے لیے پہنچے تو آپ آرام فرما رہے تھے چنانچہ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد جب آپ بیدار ہوئے تو فرمایا کہ میں خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ تک ایک پینگام پچانے کا حکم دیا ہے آپ اپنی والدہ کے حقوق نظر انداز نہ کریں کیونکہ یہ حج کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے لہذا واپس جائیے اور والدہ کی خوشی کا خیار رکھئے چنانچہ وہ حج کا قصد تر کر کے واپس ہو گئے